تو حضرات میلاد النبی کی مناسبت سے جو کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے تو عید میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں تین سو سال تک امت میں کبھی یہ نام سنا ہی نہ گیا چوتی صدی حجری سے اس کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز کرنے والے کون تھے مصر میں جو فاتیمی حکمران تھے مصر میں جو فاتیمی حکومت تھی جو رافزیوں کی حکومت تھی اس نے اس کا آغاز کیا اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت کا سواد عاظم اس کو باقیدہ عید کے طور پر مناتا اور قلام مبالغہ ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ کا اتنا احتمام نہیں ہوتا جتنا احتمام اس عید کا ہوتا ہے اور پچھلے سالوں میں نادانوں نے بعض مقامات میں ایک اور بیدت کا اضافہ کیا پہلے تو صرف جلوس نکلتے تھے اب باقیدہ میدانوں میں جا کے عید میلات کے دن دو رکعت نماز بھی پڑھنے لگے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دین محمدی کے ساتھ بغاوت ہے یہ قانون محمدی کے ساتھ بغاوت ہے یہ شریعت محمدی کے ساتھ بغاوت ہے اور افسوس ہے یہ بغاوت عشق رسول کے نام پہ ہوتی ہے محبت رسول کے نام پہ ہوتی ہے یہ سچی محبت نہیں ہے سچی محبت سچی اطاعت کا تخاظہ کرتی ہے جو نبی کا سچا متوے ہو وہی نبی کا سچا چاہنے والا ہوگا جو نبی کا سچا پیروکار نہ ہو وہ کبھی نبی سے محبت کے اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا واشهد ان محمدًا عبدُك ورسولُك یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً کثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يُتعِلّاه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجیل من حمزه ونفخه ونفسه لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَآنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ حضرات ابھی خدوہ مسلمانہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورِ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عظیم اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں عَزِيزٌ عَلِهِ مَآنِتُمْ تمہاری تکلیف ان پہ بہت گران گزرتی ہے حریصٌ عَلَيْكُمْ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور اہلِ ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں چار بڑی باتیں بتائی اور آپ کے چار عظیم صفات کا تذکرہ کیا پہلی صفت تو یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے آپ انسان تھے چنانچہ کہا کہ اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْدَ بِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ تو اس سے ذر پڑتی ہے نفی ہوتی ہے ان باطل عقائد ہی جن پر آج بہت سارے کم علم اور بے علم مسلمان جن باطل عقائد کو مان کے چلتے ہیں کہ پیارے نبی بشر نہ تھے پیارے نبی انسان نہ تھے آپ نور تھے کسی اور جن سے تھے کیا کیا سب لوگ پیارے نبی کے سنسلے میں کہتے ہیں پران ان تمام مقائد ہی نفی کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ پیارے نبی بشر تھے آپ انسان تھے جن سے بشر سے آپ پیدا ہوئے آپ کے بھی والدین تھے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آگئے دوسری صفت یہ بدائی تمہاری تکلیف ان پر بہت گران گزرتی ہے تمہاری مشقت نبی کو تکلیف دیتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے حق میں یہی وجہ ہے آپ کا ارادہ ہوا ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیں مگر آپ کو خیال آیا کہ امت کو تکلیف ہو جائے گی آپ کا ارادہ ہوا عشاقی نماز دیر سے دیر کر کے آدھی رات کے وقت پڑھنے کا حکم دیں پھر آپ کو خیال ہوا اگر حکم دے دوں گا تو میری امت کو تکلیف ہو جائے گی تراوی کے سلسلے میں تین دن پڑھانے کے بعد چوتے دن باہر نہ نکلے در ہوا کہ فرض ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی میں میری امت کو مشقت ہو جائے گی تکلیف ہو جائے گی تو قرآن نے کہا یہ ایسے رسول ہیں عزیز انہالیہم آنتم کہ تمہاری تکلیف ان پہ بہت گران گزرتی ہے تمہاری تکلیف ان کی تکلیف تمہاری مشقت آپ کی مشقت تمہارا درد آپ کا درد ہے تیسے صفت بتائی حری سنا لیکم یہ نبی ایسے ہے جو تمہیں فیدہ پہنچانے کے بڑے حریص کیسے میں اپنی امت کا کیا بھلا کر سکوں اس کی بڑی فکر آپ کو دھی اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے آپ نے فرمایا لیکل نبی دعوة مستجابة فتعجل کل نبی دعوتہ وإنی اختبعت دعوتي شفاعتا لأمتی یوم القیامة کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ہر رسول کو اس دنیا میں ایک چانس ایسا دیا تھا تمہاری ایک دعا ایسی ہے میں قبول کر کے رہوں گا دعا سے پہلے قبولیت کی گیارنٹی دعا سے پہلے قبولیت کی گیارنٹی کہ جو مانگو گے میں دے کر رہوں گا ایسا ایک چانس ہر نبی کو دیا گیا پیارے نبی کہتے ہیں دنیا میں آئے ہوئے ہر نبی نے اس چانس کو دنیا ہی میں یوز کر دیا ایک میں ہوں کہ میں نے اللہ نے مجھ سے بھی کہا آپ کی ایک دعا ایسی ہوگی کہ دعا سے پہلے قبولیت کی زمانت اور گیارنٹی جو مانگنا پیارے نبی کی شفقت امت کے حق میں آپ نے کہا اس چانس کو میں نے دنیا میں استعمال نہ کیا یوز نہ کیا اس کو میں نے آخرت کے لئے اٹھا رکھا ہے کہ حشر کے میدان میں میں اس چانس کو یوز کر کے اپنی امت کے حق میں سفارش کر کے اپنی امت کو رب سے جنت مانگ کر دلاوں گا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامِ چوتی صفت یہ بتائی بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور آپ مومنوں کے حق میں بڑے شفیق اور مہربان وَاللَّهُ آپ اہلِ ایمان کے حق میں آپ اہلِ ایمان کے حق میں ماں باپ سے زیادہ مہربان والدین سے زیادہ مہربان جو نبی انسانیت کے حق میں مہربان ہو وہ اپنی امت کے حق میں اور اہلِ ایمان کے حق میں کتنا مہربان ہوگا سوچ لی جی تو اس سورہ توبہ کیسے آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار عظیم صفات سے یاد کیا آپ کی ان چار عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا مہترم بھائیو اللہ رب العزت نے آج سے چودہ سو سال قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عظیم مقاصد دے کر بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد لے کر دنیا میں ہیں قرآن مجید ان کو تین باتوں میں تین باتوں میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے پہلا مقصد تلاوت آیات آسمان سے جو پیغام وحی کی شکل میں آ رہا تھا اس وحی ان آیتوں کو اس قرآن کو اس کتاب کو اللہ کے بندوں کو پڑھ کے سنانا دوسرا مقصد ویزکی بندوں کی بندوں کی تربیت اور انسانوں کا تذکیہ برے اوصاف سے پاک کر کے مضبط اوصاف انسانوں کے اندر پیدا کرنا تیسرا مقصد ویعلمهم الكتاب والحکمہ تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب تذکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو علم سے نواز نہ علم سے عراستہ کرنا یہ آپ کے بحثت کے تین بنیادی مقاصد ہیں اور آپ یہ مقاصد لے کر ایک ایسے دور میں آئے جس دور کو انسانی تاریخ میں زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس دور کا انسان انسانی بھیس میں جانور بن گیا تھا جس دور کا انسان انسانی بھیس میں درندہ بن گیا تھا قرآن کے الفاظ لَهُم قُلُوب لَا يَفْقَهُونَ بِيَا وَلَهُم آئِنُوا لَا يُبْصِرُونَ بِيَا وَلَهُم آذَانُوا لَا يَسْمَعُونَ بِيَا اُلَائِكَ قَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمَ اَضْوَلُ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ پیارے نبی کس ماحول میں مبوس ہوئے جس سماعت میں مبوس ہوئے جس معاشرے میں مبوس ہوئے انسانوں کا کیا حال تھا قرآن کہتا ہے لَهُم قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا کہ ان کے دل تو تھی پر ان سے وہ سمجھتے نہ تھے وَلَهُمْ اَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِيَا ان کی آنکھیں تو تھی پر ان سے وہ دیکھتے نہ تھے وَلَهُمْ اَعْذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِيَا ان کے کان تو تھے مگر ان سے سنتے نہ تھے مطلب کیا ہے اللہ نے انسان کو ممتاز کیا عقل دے کر فہم دے کر شعور دے کر سمجھ دے کر آنکھ دیکھے دل سمجھے کان سنے اور دل فیصلہ کرے پر یہ انسان ایسے تھے کہ اپنی سماعتوں کو اپنی پسارتوں کو دنیا کی ہر چیز کے لیے استعمال کر رہے تھے حق و باطل میں فرق کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے حق کو جاننے کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے زبان رکھ کر بھی گونگے تھے کہ حق نہیں بولتے تھے کان رکھ کر بھی بہرے تھے کہ حق نہیں سن رہے تھے آنکھیں رکھ کر بھی اندے تھے کہ حق نہیں دیکھ رہے تھے قرآن کہتا ہے مختصر الفاظ میں یوں کہو کہ نبی جس ماحول اور جس معاشر میں بھیجے گئے وہ انسان کیسے تھے جانوروں جیسے تھے جانوروں جیسے تھے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے اور سبی انسانوں پر غفلت کی نین تاری تھی سب غفلت کی نین میں سوئے گئے تھے ایسے ماحول میں ایسے سماج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور چونکہ آپ کو ایک انقلاب لانا تھا انسانیت کو اثر انو بدلنا تھا ساری انسانیت کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کی چوکٹ پر جھکانا تھا اس کے لئے اللہ نے آپ کو عظیم خصائص سے نمازا عظیم صفات سے نمازا ظاہری جمال بھی عطا کیا بڑے کمالات آپ کو عطا کیا بڑی خصوصیات آپ کو عطا کیا بڑا عظیم کردار آپ کو عطا کیا بڑے مثالی اخلاق آپ کو عطا کیا آپ کے جمال و کمال کی اگر ہم بات کرتے جائیں کتبِ حادث بڑی بڑی انسکر و حادث سے کہ پیارے نبی نے جس اخلاق سے جس کردار سے دنیا فتا کیا انسانوں کی قسمت بدل کے جو رکھ دی اللہ نے آپ کو بڑی عظیم صفات سے اگر ہم آپ کے جمال کی بات کریں آپ کے حسن و جمال کی اگر بات کریں تو اللہ اکبر دربارے رسول کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کی حسن و جمال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ تاریخی دو شیر گئے تھے عربی زبان میں انہوں نے کہا تھا حسن بن ثابت نے کہا اے پیغمبر آپ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ میری آنکھ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک کسی مانے جنا نہیں ہے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک یوں پیدا کیا ہے جیسے منچاہی شکل منچاہی صورت دیکھ کر آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت حسان نے ان الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے مہینے کی چودویں رات تھی چودویں رات کا چاند اپنی کرنے مکھیر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیویتن کیے ہوئے تھے ایک طرف مہتاب ہے ایک طرف یہ آفتاب رسالت ہے میں کبھی چودویں رات کے چاند کو دیکھتا چودویں رات کی حسن و جمال کو دیکھتا اور کبھی پیارے نبی اس مہتاب رسالت کو دیکھتا مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چودویں رات کا چاند زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ آفتاب رسالت زیادہ حسین و جمیل ہے کبھی آپ کے چہرے پرنور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا بلاخر مرے دل نے کہا کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پرنور چودویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے اس جمال سے اللہ نے آپ نوازا تھا اور آپ کے کمالات کے اگر بات کریں رب العزت نے آپ کو بڑے عظیم کمالات سے نوازا تھا آپ تھے تو نبی آپ تھے تو رسول آپ تھے تو پیغمبر مگر ایسے کمالات عرب کا مشہور پہلوان تھا اس کا نام تھا رکانہ پہلوانی میں کبھی ہارا نہیں کشتی میں کبھی ہارا نہیں کشتی میں کسی نے اسے پچھانا نہیں مگر جب وہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لئے آیا رب العزت نے آپ کو ایسے کمال سے نوازا تھا وہ رکانہ پہلوان جو کشتی میں کبھی بڑے بڑے پہلوانوں سے ہارا نہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں ہار رہا آپ نے اس کو پچھانتے رکھ دیا شفقت ایسی آپ کی آپ کی شفقت ایسی کہ یوں کہیئے کہ شفقت کا بہر بیکران تھے آپ رحمت کا ایک دریہ تھے آپ رحم و کرم کا ایک سمندر تھے آپ انس بن مالک نزی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ سینی فما قولا لی افن قط دس سال میں نے خدمت کی اور بچپن میں خدمت کی ان دس سالوں میں کبھی میری کسی غلطی پر آپ نے نہ روکا نہ ٹوکا کبھی افت تک نہ کہا کسی کیے ہوئے کام پہ یہ نہ کہا ایسا کیوں کی ہے اور کسی نہ کیے ہوئے کام پہ یہ نہ پوچھا ایسا کیوں نہ کرے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبخت کا یہ عالم دس سال آپ کا ایک کردار اور مروت ایسے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت ایسے تکلیف پہنچ رہی ہے زبان سے نہیں کہہ پا رہے مروت کا اتنا لحاظ جب دعوتِ ولیمہ میں صحابہ آپ کے گھر گئے تھے ولیمہ کھا کے بیٹھ گئے تھے گفتگو میں مجبول ہو گئے تھے پیارے نبی انتظار کر رہے تھے کہ کب اٹھیں گے کب جائیں گے پر صحابہ گفتگو میں مجبول تھے پیارے نبی کو تکلیف ہو رہی تھی پر سبحان اللہ حیاء ایسی شرم ایسی مروت ایسی زبان سے بول نہیں پا رہے کہ تمہارے اس طرح بیٹھے رہنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج کے وہی نازل کر کے صحابہ کو بتایا کہ نہیں نہیں کھانے کے بعد اس طرح میرے نبی کے گھر میں تم باتوں میں مجبول ہو جا رہے ہو تمہارے اس رویے سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ مو کھول کے بولتے نہیں ہیں تمہیں اس تکلیف کو سمجھ جانا چاہیے صورت الحزاب کی وایت نازل ہو گئی دعوتوں میں جب بھی جاؤ وقت سے پہلے نہ جاؤ وقت پر جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد فوراں نکلو وہین بیٹھے گپ شب میں بات چیت میں مجھول نہ رہنا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُعْذِ النَّبِي تمہارے اس رویے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے فَيَسْتَعِي مِنْكُمْ یہ اور بات ہے کہ وہ مو کھول کے بولتے نہیں ہیں کہ انہیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِّنَ الْحَقِ اور اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے اسی لئے جبرین امین کو بھیج کر اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کا عدل کیسا ہے آپ کا انصاف کیسا ہے فاطمہ مخزومیہ نے جب چوری کی اور اس کی ہاتھ کٹنے کی بات آئی اور لوگ سفارشیں کرنے لگے اس وقت آپ نے کہا تھا لوگو فاطمہ مخزومیہ کی جگہ واللہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَا غریبوں ناداروں ضعیفوں مسکینوں محتاجوں فقیروں سے ہمدردی ایسی نبی خود نادار تھے نبی خود نادار تھے پر اکثر حالت میں آپ نادار رہا کرتے تھے لیکن اس ناداری کے باوجود جذبہ انفاق ایسا جذبہ ہمدردی ایسا انسانیت نوازی کا جذبہ ایسا ایک خاتون صحابیہ آئی ہیں آپ کی خدمت میں ایک چادر پیشنی میں نے اپنے ہاتھ سے اب آپ کے لئے چادر بنی ہے بنائی پیارے نبی وہ چادر گھر کے اندر تشریف لے گئے لے گئے اس چادر کو اپنا قمیس اتارا چادر اوڑ کر زیبہ تن کر کے آئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے بڑی جچ رہی تھی وہ چادر سارے صحابہ مسجد میں آپ کو اس چادر میں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اتنے میں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دیجی اے اللہ کے نبی مجھے دے دیجی کہنے کی دیر تھی کہ مجھے دے دیجی سیرے گھر اندر تشریف لے گئے وہ چادر اتاری اور اسے لپیٹ کر لائے مانگنے والے صحابی کیا حوالی کر دیا لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ تم نے اچھا نہ کیا تم نے اچھا نہ کیا ایک چادر جو نبی کو بہت پسند آ گئی تھی اور آپ کو بہت جچ رہی تھی اس کو تم نے مانگ لیا تم کو معلوم ہے کہ نبی کبھی نہیں نہیں کہتے سائل صحابی نے کہا لوگوں صحیح تمہارا احساس جو کہہ رہا ہے میرا احساس بھی وہی کہتا ہے پر لوگوں پہلے یہ تو سنو میں نے چادر کس لیے مانگی ہے میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں پہنوں نبی کی جگہ نہیں یہ چادر جو نبی پہن چکے جو نبی کو اتنی پسند آ چکی میں یہ چاہتا ہوں کہ کل میری وفات ہو تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے یہ کفن میں یہ چادر میرے کفن کا حصہ بنے راوی حدیث کہتے ہیں جیسے ان صحابی کی خواہش تھی ویسے ہی یہ ہوا وہ چادر زندگی پر رکھے رہے وفات ہوئی اسی چادر میں ان صحابی کو کفن آیا گیا کفن دیا گیا الغرز کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو اپنے اس رسول کو عالی اخلاق عالی صفار عالی خسائل سے نواز کر بھیجا اور کس لیے بھیجا آپ اپنے ان اخلاق کے ذریعے سے بندوں تک رب کی وحدانیت کا پیغام پہنچائیں مخلوق کو خالق سے جوڑیں غیر اللہ کے دروں پر جھگی ہوئے پیشانیوں کو اللہ الہ واحد کے سر پہ جھکائیں اور آپ نے روزے اول سے کوئے سفا پہ کھڑے ہو کے ان اخلاقوں لیے اعلان کیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگوا لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کا عقیدہ بنا لو لا الہ الا اللہ پہ جیو لا الہ الا اللہ پہ مرو آپ نے کوئے سفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ اور پوری زندگی اسی قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی ان اخلاق کے ساتھ ان خصائص کے ساتھ ان صفات کے ساتھ جن اخلاق کا تذکرہ کے ابھی ہم نے پیچھلی باتوں میں کیا جایا ہے حضرات آج نبی کی امت ہی ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ عظیم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی کے لائے ہوئے اس پیغام توحید کے دائی بنے پیغام توحید کے منادی بنے پیغام توحید کے مبلغ بنے توحید کو پھیلائے توحید کو عام کرے توحید کی نشر و اشارت کرے اور توحید کی نشر و اشارت بنا اخلاق کے ناممکن ہے بنا اخلاق کے ناممکن ہے جس قوم کی مرل ویانو نہیں ہوتی وہ قوم اس زمین پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہی قوم اس زمین پر کچھ کر سکتی ہے جو قوم کے زمین پر اپنا اخلاقی وزن رکھتی ہے آج بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائے ہم پیارے نبی کی اخلاق کو اپنائے ہم پیارے نبی کے کریکٹر کو اپنائے ہم اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالے ہم زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں ماہ ربی الول ہے کچھ ماہ ربیل اول سے گزر رہے ہم اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محبت رسول کے سب سے زیادہ دعوے مسلمانوں سے سننے کو ملتے ہیں محبت رسول کے نام پہ مجلسیں جبیں گے محبت رسول کے نام پہ جلسیں منعقید کیے جائیں گے محبت رسول کے نام پہ جلوس نکالے جائیں گے محبت رسول کے نام پہ ناتیں پڑھی جائیں گے محبت رسول کے نام پہ جذباتی تقریریں کی جائیں گے مگر افسوس ہوتا ہے ربی الاول میں عامت المسلمین کی جو حرکتیں ہیں ربی الاول میں عامت المسلمین جو کچھ کیا کرتے ہیں اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی امت ہے جسے اپنے نبی کی سچی معرفت بھی حاصل نہیں جس نے ابھی تک اپنے نبی کو صحیح طور پہچانا بھی نہیں ہے نبی کے حقوق ادا کرنا تو دوسری بات نبی کو پہچانا بھی نہیں ہے اس امت نے ہاں کسی کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ وہی جو مصطبی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر والعیاض باللہ اللہ کی شان میں جتنی بیعدبی اس مہینے میں ہوتی ہے اللہ کی شان میں جتنی گستاخیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں اور یہ ساری گستاخیاں عشق رسول کے نام پہ محبت رسول کے نام پہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں اور ان کا گستاخ شاعر کہتا بھی ہے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے والعیاض باللہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں نادب ہے اللہ کے لیے نہ اعترام ہے اللہ کے لیے جو امت اپنی نبی کو نہ پہچانے نبی کی معرفت حاصل نہ ہو خبر کے سوالات کیا مطلب ہے خبر کے سوالات کی اہمیت کیا دین کا خلاصہ ہے رب کی معرفت نبی کی معرفت اور دین کی معرفت اللہ کا حق کیا ہے مَنْ رَبُّكْ مَنْ نَبِيُكْ وَمَعْدِينُكْ یہ نچوڑ ہے یہ خلاصہ ہے دین کا اللہ کو پہچانو اور اللہ کا حق اللہ کو دو نبی کو جانو نبی کا حق نبی کو دو جو نبی کو بشریت کے دائرے سے نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حقوق دے دے وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے نبی کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے تو اس لیے اللہ کی معرفت نبی کی معرفت دین کی معرفت یہ بنیاد ہے یہ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں تین تین دفعہ پڑھا کرتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین ومی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول میں اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے اللہ کا حق اللہ کو دو نبی کا حق نبی کو دو اللہ کی سچی معرفت حاصل کرو نبی کی سچی معرفت حاصل کرو اس چیز نے کیا کر دیا جانتے ہیں دیکھو ایک چیز ہوتی ہے نبی کی شخصیت سے محبت نبی کی ذات سے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے نبی کے پیغام سے محبت نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت نبی کے لائے ہوئے قانون سے محبت یہ دونوں ہی محبتیں ضروری ہیں نبی کی ذات سے بھی محبت چاہیے نبی کی شخصیت سے بھی محبت چاہیے اور ویسے ہی نبی کی دعوت سے بھی محبت ضروری ہے نبی کے دین سے بھی محبت ضروری ہے نبی کے پیغام سے بھی محبت ضروری ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے عامت المسلمین سے جو غلطی ہوتی ہے کہ نبی کی شخصیت کو پکڑ لیا اور نبی کے دین کو نظر انداز کر ڈالا نبی کی ذات کو پکڑ لیا اور نبی کی لائے میں پیغام اور نبی کی لائے میں تعلیمات کو پسے 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 ڈال ڈالا اور نتیجے میں اگر شخصیت ہی نبی کی شخصیت سے محبت نجات ہوتی اگر تو شاید ابو لہب کو نجات مل جاتی کہ ابو لہب کو پیارے نبی کی ولادت پہ اتنی خوشی ہوئی تھی کہ جس لونڈی نے آگے خوشخبری سنائی تھی سوائبہ کہ بھتیجہ مبارک ہو ابو لہب نے اس خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا مگر کیا یہ محبت ابو لہب کو بچا سکی نہیں اسے نبی کی شخصیت سے محبت تھی بھتیجہ سے محبت تھی بھتیجہ جو دین لے کے آیا تھا جو پیغام لے کے آیا تھا اس سے محبت نہ تھی نتیجہ میں یہ وعد اس کے نصیب میں آئی تب بطیدہ ابی اللہ کی کوتا قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کی شخصیت کو پکڑ کے رہ جائیں اور نبی کے پیغام کو میسیج کو وہ نظر انداز کر دیں کرسچانیٹی کو دیکھتے نہیں ہا عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کرسچان لہتے ہیں لیکن بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا لائحہ و دین کہاں ہے اور آج جو کرسچان حضرات کرتے ہیں وہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی لائحہ و دعوت سے ذرا بھی کوئی تعلق نہیں تجھرے یاد رکھنا نبی کی شخصیت سے بھی محبت ضروری ہے اور نبی کے لائحہ و دین اور آپ کے پیغام سے محبت اس سے زیادہ ضروری ہے یہ اگر نہ ہو بھائی بن کیجے فون نعوذ باللہ آئی جمعہ کی آداب کا خیال رکھئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے کی ہوتی ہیں کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو اور فون رسو کر کے کوئی بات کرے بالکل مسیبت ہے یہ فون مسیبت ہے یہ موبائل للہ مسجد میں جب آتے ہیں تو سوچ آف کر کے آئے سیلنٹ کر کے آئے پچھلی دنوں میں شکاہ سننے کو ملی جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے لوگ واتس اپ کے میسیجز دیکھتے رہتے ہیں جمعہ کا احترام کیجئے یہ شائر اللہ میں سے یہ مسجدیں جمعہ کی مناسبت شائر اللہ میں سے شائر اللہ کے جو تعظیم کرے تو دلوں کے تقوی کی بات شائر اللہ کی اگر تعظیم نہ ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمارا دن تقوی سے خالی ہے یہ سب چیزیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ذکھا دینے چاہیے آج ہمیں افسوس ہے بڑوں کو بولنا پڑ رہا ہے افسوس ہے ایسا مت کہ جئے آداب جمعہ کا لحاظ رہتی آداب جمعہ کا لحاظ رہتی تو میرے ہاتھ میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان دونوں سے محبت ضروری ہے یہ اگر نہ ہونا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ پیارے نبی کی شخصیت کو لے کر غلو ہوگا غلو ہوگا اور پیارے نبی نے کس قدر حدیثوں میں منع کیا ہے آپ نے کہا لوگو میرے سلسلے میں ویسا غلو نہ کرو جیسے غلو کرسچنوں نے عیسی علیہ السلام کے سلسلے میں کیا تھا میرے سلسلے میں ویسی مبالغ آمیزی نہ کرو جیسی مبالغ آمیزی کرسچنوں نے عیسی علیہ السلام کے سلسلے میں کیا تھا فَإِنَّمَا عَبْ کرسچنوں نے کیا کیا عیسی علیہ السلام کو بشریت کے دائرے سے نکالا اللہ کا بیٹا بنا ڈالا پیارے نبی نے کہا ایسی گستاقی اور ایسی غلطی میرے سلسل میں تم نہ کرنا وہی غلطی امت کر رہی ہے آپ نے کہا فَإِنَّمَا أَنْعَبْد میرا پہلا انٹرڈکشن یہ ہے میرا پہلا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَیرے سلسلے میں تمہارا یعقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں تو حضرات میلاد النبی کی مناسبت سے جو کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے تو عیدِ میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں تین سو سال تک امت میں کبھی یہ نام سنا ہی نہ گیا چوتی صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز کرنے والے کون تھے مصر میں جو فاطمی حکمران تھے مصر میں جو فاطمی حکومت تھی جو رافضیوں کی حکومت تھی اس نے اس کا آغاز کیا اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت کا سوادِ آزم اس کو باقیدہ عید کے طور پر مناتا ہے اور قلام مبالغہ ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحا کا اتنا احتمام نہیں ہوتا جتنا احتمام اس عید کا ہوتا ہے اور پچھلے سالوں میں نادانوں نے بعض مقامات میں ایک اور بیدت کا اضافہ کیا پہلے تو صرف جلوس نکلتے تھے اب باقیدہ میدانوں میں جا کے عیدِ میلاد کے دن دو رکعت نماز بھی پڑھنے لگے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دینِ محمدی کے ساتھ بغاوت ہے یہ قانونِ محمدی کے ساتھ بغاوت ہے یہ شریعتِ محمدی کے ساتھ بغاوت ہے اور افسوس ہے یہ بغاوت عشقِ رسول کے نام پہ ہوتی ہے محبتِ رسول کے نام پہ ہوتی ہے یہ سچی محبت نہیں ہے سچی محبت سچی اطاعت کا تخاظہ کرتی ہے جو نبی کا سچا متوے ہو وہی نبی کا سچا چاہنے والا ہوگا جو نبی کا سچا پیروکار نہ ہو وہ کبھی نبی سے محبت کے اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ رب العزت اس امت کو اس امت کے ان نادانوں کو جنہیں آج تک نبی کی سچی معرفت بھی حاصل نہیں ہے اللہ اس امت کو اور اس امت کے ان نادانوں کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت نصیب کرے نبی کی معرفت نصیب کرے اللہ کو اللہ کے حقوق دینے کی توفیق اتا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دینے کی توفیق عطا کرے بدات خرافات کا یہ سہل روان جو اس ماہ مبارک میں اور دوسرے مہینوں میں نظر آتا اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بدات و خرافات کے اس سہلاف سے محفوظ رکھیں اللہ ہمیں امین خدبے کی اختتام پر مجھے دو اعلانات کرنا ہے پہلا اعلان تو دیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک وقف ترمیم بل کے خلاف پورے مسلمان ایک زمان ہو کر اپنی رائے جے پیسی کو دے رہے ہیں تو ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے اب تک اس کے خلاف اپنا احتجاج درج نہیں کروایا ہے ہم آج آخری دن ہے ضرور سے آپ اپنا احتجاج درج کروایں وہ اس قیان کریں ایمیل بھیجیں اور بہت جگہ جگہ گلی گلی اس کا انتظام کیا گیا ہے بلکہ آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں جتنے نمبر ہیں ہر موبائل سے یہ پیغام جانا چاہیے وقت یہ جو ہے قوم کی پروپٹی ہے قوم کی ملکیت ہے اور گزرنے والوں نے گزرے ہوئے لوگوں نے قوم کے لیے اس چیز کو وقت کیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا تصرف دوسروں کے لیے ناجائز ہے درست نہیں ہے اس کی حفاظت ہم سب کے ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے ضرور آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی راہیں نہیں دیئے ضرور اپنی راہیں دیں دوسرا اعلان مجھے آپ سب سے یہ کرنا ہے خدوے کے اختتام پر کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے شہر کی مسجد مسجد رحمانی یہ یوں کہیے کہ بڑی چار منار اور چھوٹی چار منار کے بعد ہمارے شہر کے سب سے خدیم مسجد مسجد رحمانی جو مسلم کالونی بھائی ہے یہ یعنی مسلیوں کی کسرت کے پیش نظر الحمدللہ وہاں مسجد کی آس پاس جو زمینے تھی ذمہ داروں نے وہ زمینے خریدی ہیں اب ما شاء اللہ وہ تقریباً دس ہزار اسکوائر فٹ جگہ ہو گئی مسجد کی اب اس جگہ پرانی عمارت کو شہید کر کے نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے اور چونکہ جگہ بہت بڑی ہے پلان بھی بڑا ہے خرج بھی بڑا ہے ان کا خرج سے دس کروڑ روپی ہے دس کروڑ روپی ہے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں مسجد رحمانی کے ذمہ دار آج آپ کے خدمت میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو دس کروڑ کا ان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے میں آپ اپنا دل کھول کر تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں اپنی خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا آپ بھی دل کھول کر اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں صدق جاریہ کہ یہ بہت بڑی شکل ہے اللہ کے ان گھروں میں جو ان جیسے عظیم شہروں میں ہیں ہماری جانب سے دس انٹیں بھی لگ گئیں آپ کو اندازہ نئے کہ روز قیامت ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ اور کتنی بڑی دولت ہوگی ہم آپ سبی سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد رحمانی کا آج کا چندہ مسجد رحمانی کے لئے خاص کیا گیا ہے دل کھول کر دیتے ہوئے جائیں دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ علا جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحبیب